اید الفطر کی خوشیاں مل بھر میں جوش و خروش نائنٹی ٹو نیوز کی طرف سے اہل وطن کو اید کی خوشیاں مبارک چاند رات میں بازاروں کی روانہ کروش پر خواتین اور بچے من پسند اشیاء کی خریداری میں مصروف کپڑوں جوتوں زیورات کی دکانوں پر رش خواتین کی طرف سے چوڑیوں اور مہنی کی بھی خریداری شوپنگ میں سب کمپلیٹ ہے بس مہندی رہ گی تھی وہ بھی لگوا لیے کپڑے وغیرہ تو سارے ہو گئے ہیں بس جولی رہ گی اور ڈبٹا پی کو نے دیا تھا وہ لینے آئے ابھی خوشا لیا لیا ہے باکڑی جولی رہ گی تھوڑی شنگنگ وغیرہ چوڑیاں میں نے جو ابھی لیے ہیں وہ جس لائک تھوڑا ویلویڈ ڈسائن اور تھوڑا ماتل ہے بلاک کلر کی تیوریاں لینے آئے ہیں نیکلسز لینے آئے ہیں اور ڈریس کے ساتھ ساری میچنگ جولی لینے ہیں لاہور کراچی اسلام آباد فیصل آباد گچھرا والا کوئٹا اور دیگر شہروں میں عید شاپنگ ہتمی مراحل میں کراچی میں تارک روٹ ہیدری صدر زینب مارکٹ اور دیگر مقامات پر شہریوں کا رش لاہور میں لیبرٹی مارکٹ، ڈاؤنشپ بازار، اچھرا، کریم مارکٹ اور دیگر جگہوں پر خریداری اروج پر پہنچ گئی چھوٹی اید منانے کی بڑی تیاریاں شہر شہر، بیوٹی سیلونز اور ہیئر ڈریسرز کی دکانوں پر رش کراچی، اسلام آباد، گچھنا والا اور دیگر شہروں میں خواتین سجنے سورنے میں مصروف مہندی سے نقش و نکار بنوانے کا سلسلہ بھی جاری مختلف شہروں میں خواتین کے علاوہ مردوں نے بھی سیلونز کا رخ کر لیا میتھی اید آئی، خریدی جانے لگی مٹھائی، شہر شہر مٹھائی کے دکانوں اور بیکریوں پر خریداری بڑھ گئی کچھنا والا میں انباؤ اقسام کی مٹھائی دیکھ کر سب کے موہ میں پانی آنے لگا ملتان میں مزے دار سوہن حلوہ، خوشاب میں روایتی ڈھوڑا کی فروب بڑھ گئی صدر اور وزیراعظم کی تمام امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارک بات وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا پاک پوچ پولیس اور دیگر اداروں کے ملازموں کو بھی عید کی خوشیوں میں یاد رکھیں وزیراعظم مراد علی شاہ کا بھی اہل وطن کو عید کی مبارک بات کا پیغام نون لیگ کی نائف صدر مریم نواز نے عید مبارک کا ٹویٹ کیا جے یو آئی سربراہ مولانا فرز الرحمان کی اندرون اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو مبارک بات وزیراعظم پنجاب حمزہ شہواس آج عید کی نماز جاتی عمرہ میں ادا کریں گے سابق صدر آصف علی ترتاری عید منانے کے لیے آبائی شہر نواب شاہ پہنچ گئے وزیراعظم مراد علی شاہ گڑی خدا بخش میں نماز عید ادا کریں گے وزیراعظم آزاد تشمیر سردار تنبیر علیاز کا عید کا دن کنٹرول لائن پر گزارنے کا فیصلہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق منصورہ میں نماز عید کی امامت کریں گے ملک کے کئی حصوں میں پیر کو عید الفطر منائی گئی خیاب پختونخواہ کے وزیراعظم محمود خان نے گوانہ ہاؤس پر شاور میں عید کی نماز پڑھی چمن، پشین، جوب، کوہلو سمیت، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی عید منائی گئی کراچی میں داؤدی بہرا برادری نے عید الفطر منائی سعودی عرب میں عید الفطر، مسجد الحرام اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات دو سال بعد پابندیوں کے قاتمے پر لاکھوں نمازیوں نے شرکت کی قادمِ حرمین شریفین، شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان نبی مسجد الحرام نے نماز ادا کی امتِ مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا سابق وزیراعظم نواز شریف نے لندن میں پارٹی راہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ عید پڑھی سپین میں موجود پاکستان ہاکی ٹیم نے نماز اید بارسلونہ کی مسجد میں ادا کی امریکہ، برطانیہ، یورپ، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، چین، آسٹریلیا میں بھی عید مرائی گئی اور بمارات قطر، بحرین میں عید مرائی گئی قویت اور عراق میں گھرد کے طوفان کے باعث بڑے اجتماعات نہ ہو سکے میتھی عید کی میتھی خوشیات کہیں یہ خوشیات جی بھر کر منائے گئیں تو کہیں اب بھی اس مذہبی فریضے کے ذریعے خوشیات باٹی جا رہی ہیں یورپ، برطانیہ، امریکہ میں عید منائے گئی دیگر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی بھی عید کی خوشیات منانے میں مصروف عید پر مختلف ملکوں میں موجود ہمارے نمائندگان کی خضوصی ریپورٹ شامل ہیں اسی بلٹن میں آج ایک ویڈیو نکلی ہے اور ویڈیو نکلی ہے امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار کی وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا پرائیم منسٹر کو ہم نے اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ آزاد فورن پولیسی چلانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اپنے تعلقات بڑھا رہا تھا چائنہ سے اور وہ روس سے تجارت کی بات کر رہا تھا جسے پاکستان کو فائدہ ہونا عمران خان کا حکومت سازس سے گرائے جانے کا الزاب امریکی تجزیہ کار کا بیان شیئر کر دیا ساوک وزیر آزم نے کہا انہیں آزاد خارجہ پولیسی چلانے پر ہٹایا گیا وہ چین سے تعلقات اور روس سے تجارت بڑھا رہے تھے بائیڈن بتائیں انہیں ہٹا کر پاکستانیوں میں امریکہ کی حمایت بڑھائی یا کم کی مزید کہا حکومت ان کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات بنانا شرمناک ہے پوری قوم جھنڈے لے کر باہر نکلے اور پیغام دے عمران خان کی کال پر شاند رات پر پی ٹی آئے کارکنوں کا احتجاج اسلام آباد، کراکشی، لاہور، پیسل آباد ملتان میں بارڈی پرچم اٹھائے کارکن سڑکوں پر نکل آئے گجرمالہ، ساہیوال، چھانک اور دیگر شہروں میں بھی ریلیا نکالی مزاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے تاجروں کی چاند رات پر تحریک انصاف کے احتجاج پر تنقید تاجر رہنما نئی میر نے کہا احتجاج سے چھوٹے دکانداروں کا نقصان ہوگا اصد عمر کہتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی گئی تو اسلام آباد میں بیس لاکھ نہیں چالس لاکھ لوگ جمع ہوں گے ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یک زبان ہیں غلامی منظور نہیں چند ہفتے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی عوامی تحریک نظر آئے گی عمران اسماعیل بولے اکتیس مئی سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی دینہ منورہ کے واقعے پر مقدمات پی ٹی آئی رہنماوں کو حراسہ کرنے سے روک دیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کو چھٹی کے دن عدالت لگا کر بڑا ریلیف دے دیا مختلف شہروں میں درج مقدمات کے حوالے سے شہبازگل کی حواست زمانت منظور چیف جیسٹس ادھر من اللہ نے فواد چوزری کے خلاف آئندہ سماعت تک کار روائی سے روک دیا پر اقین کو نوٹس چاری مزید سماعت نو مائے کو ہوگی عمران خان کی ایک اردار کشی کی بڑی مہم شروع ہونے والی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے بعد فواد چوہری نے بھی بتا دیا کہا جالی ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے عمران خان کے کردار پر بات ہوگی دوہزار اٹھارہ میں بھی ایک خاتون کو پیسے دے کر کتاب لکھوائی گئی مزید کہا حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے وہ ذرا دھمکیاں دے رہے نیب فرح گوگی کا ریکارڈ لینے کے لیے مطالقہ محکموں کو خطوط لکھے گا نیب لاہار کے جانب سے فرح خان گوگی اور احسن جمیل گجر کی احساسوں کی تفصیلات سے مطالق خطوط لکھے جائیں گے ایف بی آر، ایسی سی پی اور سیف بینک سے ملکی اور غیر ملکی ایکاؤنٹ سمیت ریکارڈ مانگا جائے گا ترجمان ناب کے مطابق فرح خان کے خلاف شکایات ملی انکوائری ناب کا اختیار ہے بیماروں کی شنوائی ملے گی مفت دوائی وزیراعظم کا پنجاب کے تمام اسپتالوں میں مفت دوائی دینے کا حکم شہباز شریف کا پی کے الائی میں سہولیات غیر تسلی بخش ہونے پر اظہار اخصوص کینسر کے مریضوں کو دوائیں نہ ملنے پر برہم پنجاب کے سرکاری اسپتالوں اور لیبارٹریز کو پی کے الائی سے منسلک کرنے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کا ترک صدر کو ٹیلی فان وزیراعظم نے صدر رجب طعی بردوان ترک حکام اور عوام کو عید کی مبارک بات دی اور نیک قاہشات کا اظہار کیا وزیراعظم نے ترک عوام کے لیے پاکستانیوں کے احساسات اور خصوصی محبت کے جذبات سے آگاہ کیا وزیراعظم نے امیر قطر، حویتی وزیراعظم اور شاہ بحرین کو بھی فان کر کے عید کی مبارک بات دی نئی حکومت کو آئے دن ہوئے چند لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل میں بھر ذرائع پاور ڈیویجن کے مطابق شارٹ پال صفر ہو گیا حکومت قائد الفطر کے تینوں دن بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان دوسری جانے ملک کے مختلف علاقوں میں تیز اور گردالور ہوائیں چلنے کا سلسلہ شروع میکمہ موسمیات کی عید کے دنوں میں تھنڈی ہواوں اور بارش کی پیش ہوئی نئی حکومت تحال مہنگائی پر قابو نہیں پاسکی مہنگائی ستائیس ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطابق اپریل میں مہنگائی بڑھ کر تیرہ اشاریہ تین سات فیصد ہو گئی ٹماتر ایک ست چوبیس فیصد پیاس ایک ست فیصد پردنی تیل ساٹھ فیصد پھل تیس فیصد مہنگے دوسری جانب ایت پر مسالہ جات سبزی اور گوشت کی قیمتوں میں اضافہ بروائلر پانچ سو پچاس دیپ آٹھ سو مٹن اٹھارہ سو روپے کلو تک فروغ نائنٹیٹو نیوز پر افطار پرس میشن رحمت رمضان جنیت اقبال نے مہسبانی کے فرائض نبھائے لیلت الجائزہ رمضان المبارک میں کیا پایا کیا کھویا کے موضوع پر بات چیت تلاوت قاری بابر قادری ناد خانی زہیر عباس قادری رافع اسمائل اور عدیل احمد نے کی مہمانوں میں مفتی طاہر تبسم ڈاکٹر فرحان عباسی زوہا اکرم شامل تھیں شف نور نے افطار کے لیے مزیدار کھانے تیار کیے